موسیقی 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 خبر گورکپور سے جہاں دو دن کے لیے گورکپور رہے سیم یوگی نے جلے کو تین ارب ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی یوزنہ کی سوگات دیئے بتا دیں کہ شام چار بجے مکہ منتری نگہ نگم پرسر میں نگہ نگم کے دو سو پندرہ کروڑ ستانوے لاکھ اور گورکپور وکاس پادی کران کو ہمانشو مکہ منتری گورکپور دورے پر ہیں ہمانشو آپ کے پاس اس کو لے کے کیا جانکاری تین سو کروڑ کی یوزنہ کا وہ سلہ نیاز کر سکتے ہیں ہمانشو مکہ منتری گورکپور دورے پر ہیں اور وہاں پر انہوں نے دو سو پندرہ کروڑ روپے ستانوے لاکھ اور گورکپور وکاس پادی کران کو باسٹھ کروڑ ستانوے لاکھ روپے کی پروجنات کا لوکارپڑا ہم سرہ نیاز کریں گے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے اور سیم یوگی کے دورے میں کیا خاص بات رہا ہے موسیقی 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 خبر لکنو کے حضرت گن سے ہے جہاں جلات کاری آواز کے بغل مستی تھے ایک بینک سے لگ باکی سو پچاس کرو روپے کے سائیبر فرائٹ کی سوچنا سامنے آئی ہے جس کے بعد اس معاملے کو لے کر حضرت گن سائیبر کرائم تھانے میں کیج درج کر لیا گیا ہے بتا دیں کہ بینک سے اتنی بڑی رقم گائب ہونے سے تمام عدکاریوں میں ہر کم پھمچ گیا ہے وہیں کرائم برانچ سائیبر سیل اور ایسٹی ایف معاملے کی جان میں جٹی ہوئی ہے ایک بڑی خبر ہے جہاں پہ بینک میں ایک سو پچاس کرو روپے کی سائیبر فرائٹ ہو گیا ہے جس کی سوچنا ملنے سے عدکاریوں میں ہر کم مچ گیا ہے ایک سو پچاس کروڑ کی سائیبر فرائٹ ہونے کا یہ معاملہ بہت چوکانے والا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے ساماتھ آتا شہداب موجود ہیں شہداب بینک سے ایک سو پچاس کروڑ کا فرائٹ سامنے آئے سائیبر کرائم کا اس کے پیچھے عدکاریوں کے بھی ہر کم مچ چکا ہے پورا واقعہ کیا ہے یہ مرادو مریض کی سنیوار کا یہ معاملہ ہے سام کا جب چکتی کے بعد کچھ کرمشاری بینک کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ دو اگیاد بندے بھی موجود ہوتے ہیں جو اس گھٹنا کو انجام دیتے ہیں فی الحال ابھی جو پولیس ہے وہ لگاتار اس کی جاج کر رہے ہے کہ یہ پورا معاملہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا لگاتار اس پہ ایسی اور ساتھی کرائم برانچ بھی لگی ہوئی ہے اور ساتھی سائیبر سیل تھانا جو بھی دوسری خند میں بنا ہے وہاں جبھی لوگ جو پولیس کرمی ہیں وہ بھی لگے ہوئے اور ابھی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے کہ موقع پہ سائیبر سیل کے ڈی آئی جی ہے وہ بھی موقع پہ پہنچے تھے بینک سائیتاری بینک پہنچے تھے وہاں سے پوری چارج کر رہے ہیں وہ کی کیا پورا معاملہ ہے ابھی فی الحال جو کچھ بھی نکل کے سامنے آئے گا وہ پولیس اس کو بتائے گی اس کے بعد ہی آگے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ پورا معاملہ جا ہے فی الحال جہاں جو جو پیسہ نکالا گیا ہے جس ایکاون سے اس کو ابھی پیس کر دیا گیا ہے ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ابھی اس میں کون آگے اس نے شامل ہے ابھی یہ بتانا مشکل ہوگا لیکن فی الحال جو ابھی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چار لوگوں کو کارکٹا جو بینک ہے وہاں کے جو بوندک ہے ان کو ان کے ساتھ جو تین لوگ ہو رہے ہیں ان کو سکتن کر دیا گیا ہے آگے کی کاروائی لگتار چند نہیں ہے جی منی شہدہ آپ یہ کوئی چھوٹی رقم تو ہے نہیں ایک سو پچاس کروڑ اور ایک بہت بڑی رقم ہے اور اتنا بڑا فراؤڈ سامنے آیا ہے کہ بینک میں کئی نہ ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے رہتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ابیوک جو ہوں گے اپرادی جو ہوں گے جروع سامنے آئے ہوں گے اور اس میں کرائیم براند سائیبر سیل اور ایس ٹی ایف اس معاملے کی پوری جانچ کر رہی ہے کہ کوئی ابھی تک سراغ اس پر ملا ہے کہیں نہ کہیں کوئی بینک کی ملی بھگت اس میں سامنے تو نہیں آئی دیکھیں منی اس میں بتا دوں آپ سے کہ اس میں کچھ کرمچاری جو ریٹائر ہو چکے تھے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور ساتھی جو کرمچارییں بھی موجود کام کر رہے ہیں وہ بھی ان سے بھی پولیس جانچ کر رہی ہے کہ آخر یہ معاملہ کہتے ہوا اور کیوں ہوا ہم آپ کو یہ بھی بتانے کی جب یہ سہنیوار کا یہ دیر رات شام کا معاملہ ہے جب یہ کرمچاری اندر بھائنگ نتیش اٹھی کے بعد بھی اس کے ساتھ جو وہاں پہ دو اور اگیاد لوگ سامنے آئے تھے علاقی جو وہاں پہ شرق کا کرمی تھا اس نے ان لوگوں کو منع کیا تو ان لوگوں نے جان سے ماننے کی دھمکی بھی دیتی اس سے چلتے وہ اس تیم سے چپ رہا لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے اوچ اندیگاری وہ فون کیا تھا اس کے بعد ہی جیسی ان لوگوں نے دیکھا کہ اس نے فون کیا ہے تو ان لوگ وہاں موقع سے فرار ہو گئے تھے جس کے بعد اس اندیگاری یہاں موقع پہ پہنچے تھے جو کھانے پہ گئے اس کے بعد ان کو ویبوتیگن کا سائبر سلتھانہ بھیجا گیا جہاں ان لوگ نے وہاں پہ ایف آئی آر کروائی اس کے بعد سے ہی لگاتار کئی لوگوں سے پوستاج ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو کرمچاری وہاں پہ ان سے بھی پوستاج کی جاری ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آگے نکل کے کیا سامنے آدھا فیلال ابھی چال لوگوں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے جو سائیس کا بینک میں پروندک تھے ان کو بھی سسپنڈ کیا گیا ہے ان کے ساتھ تین کرمچاریوں کو اور ہے جو ان کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے فیلال شہدہ اب اس خبر پر آپ برابر نظر بنائے رکھئے گا ہمیں ساتھ جنڈنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد شہر میں ڈینگو کے معاملوں میں لگاتار برورتری ہو رہی ہے جس کے چلتے شہر میں ڈاکٹروں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں پتہ دے کہ سرکاری ہسپتالوں میں نوے فزدی بیٹ پر بخار پیڑیت مریض بھرتی ہیں اور ڈینگو اور میڈیسن وارڈ میں ہی پوری طرح سے فل ہو چکے ہیں بھائی سواس ویباگ لوگوں کو ڈینگو کو لے کر جاگروک کر رہا ہے سکیسالے میں ڈکھار کے مریضوں کی سنکھے تو کافی بھڑ چکی ہے اور اس میں ٹائپائڈ ہے ڈینگو ہے وائرل فیور ہے ملہیریا ہے ان سب کے مریض جہاں سو پرانت نکل لیں ڈینگو کے بھی تین چاہ مریض پر دن نکل لیں لیکن چوبی فیزیشن نے اس سکیسالے میں نہیں ہے تو جو ہوم ٹریٹمنٹ ہے ان کو ہوم ٹریٹمنٹ کی اربائز کی جاتی ہے باقی جو سیریز ہوتے ہیں وہ ہمیں چکیسالے سے ہمیں پسار مکرزی یا بلام کو چکیسالے میں بھرتی اس قبر پر ہمارے ساز ویویک شاہی ہمارے سماعت آتا موجود ہیں ویویک ڈینگو کے معاملے لگتار بڑھوتری ہو رہی ہے اور اسپتالوں میں بھی مریضوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے اس کو لے کر شاسن نے اب تک کتنی جاگروتہ دکھائی ہے اور اس پر کیا ایکشن لیا جارہاں چھلکاؤ ہو رہے ہیں پلک کیا پرشتتیاں ہیں اس نوعے ڈینگو پر کابو پانے کے لئے جی منی سے جیسا کہ ہم تبی کو بتا ہے کہ سنوپے میں دنگو اپروک کافی جیادہ پہنچکا ہے اور لکھناؤ ساہر کافی جیادہ اخترست ہے اور ہماری ٹیم نے جب الگ 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 الانتوں نے لوگوں سے بات کی تھی تو کچھ ایسے بھی الانتے ہم نے سیمیز کیا جہاں پر اینٹی لاروہ کا چھلکاؤں نہیں ہوا ہے نگلنگم کے گارہ کھائی وہاں پر پنگم بجھرہ اور اس کی سویدہ وہاں مہاریا کرائی گئی ہے باقی جو ہے ساکھ سویباتی ٹیم نے اور ساکھ منتری نے جس کو لیکے کئی ساری اہم بیٹھ کے بھی کی ہیں ایڈوازری بھی جاہی بھی کر دی گئی ہے جس کے پاس سے سیمو اپنے سے سیمو امروز ادھروال نے ڈاوٹر اور پیرا میڈکل شکریہ رف بھی کر دی گئی ہے بیویک بیٹھ کے چل رہی ہے ایڈوازری جاری کی جاری لیکن دھراتل پہ کتنا کام آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے کہ دنگو کے لے کر لوگ جاگروک ہیں اور کاری مستعد ہیں جی ملیزی ہماری بات جو ہے نگو سواسٹ بیوار کے ڈاکٹر سے بھی ہوئی تھی کل ہم نے ان سے بات کی تو نے بتایا تھا کہ وہ ہر ایناتے میں ہر بولے میں جو ہے دوہ تک پھڑکاو کرا رہے ہیں پانگی مکیلیں ان کے پاس ہیں بھائکیل والی پانگی مکیلیں بھی ہیں موتا ساکیل والی پانگی مکیلیں بھی ہیں جس میں سفائی نیوز تک پھڑکاو کر رہے ہیں لیکن جب ہم دھراتل پہ اترتے ہیں پانگی مکیلیں بھائکیلیں 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 کہہ سکتے ہیں ہم اس کے لئے وہی لکھنو کے سیمو ملو دوازوان نے ایک دوازیری جاری کرتے ہوئے ساسپل مہترالے کے آدے دیکھنے 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 بڑھتے معاملے کو دیکھنے ملی جی عرب بھی کر دی گئی ہے اور ابھی ہم لکھنو سہر کی اگر حال باتائے ابھی ہم سیامہ پساد سیمین ہسپیٹل پہ ہے یہاں بھی مریضوں کی سنکہ تازہ بڑھتی ہی جا رہی ہے یہ ہوگئی ہے کہ نبتے پیسٹی کو وارڈ ہے وہ ترکاری حساسلوں میں پور ہو چکے ہیں اور تازہ بڑھت میں وہ مریضوں کو بھرتی کرنا پڑ رہا ہے ملی جی دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے جنپد میں وہ دس گرامیر سامو دوائیس واسکینڈر ہے آج نگری سامو دوائیس واسکینڈر ہے تیس تراثنک سامو دوائیس واسکینڈر ہے وہیں باہن جو ہے گھل سینٹر ہے اور ان کی اوپیڈی میں روز سے پندرہ سے بیس ہزار یہ بہت بڑا ایک رہا ہے مونی جی روز سے پندرہ سے بیس ہزار اوپیڈی میں دینو کی جار چلانے کے لیے مریض جو ہے پورے جنپت میں جا رہے ہیں چاہے وہ بلرامپور کا آسپتال لے لیجئے یا یہاں کا سیوڑ آسپتال لے لیجئے جلتاری بھائی لے لیجئے یا تیرہ مانگر کا مرین جو ہے بڑھتے ہی جا رہا ہے پندرہ بیس اگر اگر روز اوپیڈی میں گار چلانے سے بہت بڑا آہ کھڑا ہے اور ساست وزا کے لیے ایک بڑی مسیبت پیمانہ ہے جس سے ساست وزا کو ہمیں گزارنا پر کھڑا مریضی پیبیک آپ سیوڑ آسپیٹل میں موجود ہیں وہاں پہ آپ نے مریضوں سے بھی بات کری ہوگی وہاں کی حصتہ ہے آپ کو کیا دیکھنے کو ملی اور مریضوں نے اپنی کیا سمجھتا ہے آپ کو بتائی ہے یہاں سیویر پتہ کی نزیسٹ سے آنم گزار سے ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں امرجنسی سے لے جس نے بھی سویدہ ہے مریضوں کو موہیا کرائی جا رہی ہے الگ اس کے لئے فنچاری وارڈ بنائے گیا ہے اور سبھی مریضوں کی دیکھ پاس کی جا رہی ہے وہیں جو ہے ان کو جاگروت کرنے کے لئے انہوں نے ایڈوائیری بھی جاری کیا ہے وہی ہے کہ نگر نگم کی بات کریں جب ہم نے بات کی کہ آپ کیا کیا گاری کر رہے ہیں لوگ کو جاگروت کرنے کے لئے میں نے کہا کہ ہماری چین جو ہے جاگر جو جنگل جو ہے جنگل جو ہے گاریوں پر جنگل گاتے ہوئی جاتی ہے ہم نے جو پوستل 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 وغیرہ چپایا ہوا تھا جنگل گا رہے ہیں اور نکر ناٹکوں کا بھی انہوں نے جکر کیا تھا لیکن جو ہم بھراتل پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی بیویک جب سرکاری اسپتالوں میں نبی فیضدی بیڈ بخار پیڑید مریضوں سے بھر چکے ہیں اور ڈینگو اور مری میڈسین وارڈ بھی پویتہ سے فیل ہو چکا ہے تو ایسے میں سواس بھواق کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسے جوستہ کر پائے گا کیونکہ مریض تو لگاتار بڑھ رہے ہیں سواس بھواق نے آج ہی ایسے دوازیری جاڑی کی ہے اور ڈانکٹر اور پیرا میڈکل شاپ ہے اور آنے والے سامنے میں وہ جلد ہی جلد بھی پلک کرانے کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ جلد بھی مریضوں پہ نیجات پائے گا سکے ڈینگو پہ نیجات پائے جا سکے سواس بھواق جو اسے میں جو ہے اپنے مکھے منتری اپاکہ منتری بڑھے سپاٹا کے نقصے میں کام کر رہا ہے لیکن جو ہے نگہ نگم کی اگر باپتی جائے تو ان کا کام جو ہے کافی سلو لگ رہا ہے جاکہ ہم نے دراتل پہ جا کے کئی جگہ پتا کیا ہے تو اتنی سنتوں چنک نہیں ملیا ملی جی کلملا کے بیویگ جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نگہ نگم پوئی طرح سے فیل ہو چکا ہے فلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے باڑ فلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار سچ ساحس سروکار